اپنے محلے کے مسائل سے ناواقف ہے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر پا رہا ہے وہ یہاں بیٹھ کر کے تیہ کر رہا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے وہ عالمی مسائل پر بحث کر رہا ہے فیس بک پر آرٹیکلز لکھ رہا ہے واتس ایپ پر میچسج ڈال رہا ہے عالمی مسائل کو حل کر رہا ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسائل احمد کی صحیح روایت ہے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب جھوٹ دھوکہ اور فریب کا دور ہوگا سچے کو لوگ جھوٹا کہیں گے جھوٹے کو سچا کہیں گے امانتدار کو بے ایمان کہیں گے بے ایمان کو امانتدار کہیں گے اور ایک گھٹی آدمی معمولی آدمی جس کے پاس نہ علم ہے نہ دین ہے نہ اس کے پاس بات کرنے کی صلاحیت ہے ایسا آدمی بڑی بڑی باتیں کریں آج وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی یہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے اس کا علاج کیا ہے علاج یہ کہ آپ اپنی لیمٹس میں رہیں اپنی حد میں رہیں ضروری نہیں ہے کہ ہم سعودی عرب کے مسائل پر بیٹھ کر کے ڈسکشن کریں وہ ہمارے لیمٹ کی چیز نہیں ہے ہم کون ہوتے ہیں یہ تیہ کرنے والے کہ دو ملکوں کی پالیسیوں پالیسیاں کیا ہونی چاہیے ان دو ملکوں کے بیچ میں کیا معاملات ہے وہ جانے ہم یہاں بیٹھ کر ممبئی کے ایک محلے میں بیٹھ کر ہم تیہ کرنے والے ملکوں کیا ہونی ملکوں کیا ہے